بھارت اور پاکستان کے بھی ٹی ٹوئنٹی ویشو کپ کا مہا مقابلہ دوبائی کے میدان پر کھیلا جا رہا ہے جہاں پر یہاں پریشر بنا رکھا ہے پاکستانی ٹیم نے ٹیم انڈیا کے اوپر آپ کو بتا دیں کہ بھارتی ٹیم کا چوتھا وکیٹ جو ہے وہ گر چکا ہے وہ بھی رشاپ پنت کے روپ میں جو تابر توڑا انداز میں بلے بازی کر رہے تھے رشاپ پنت کو تیرے وے اور کی دوسری گیند پر شاداب خان نے آؤٹ کیا رشاپ پنت بڑا شارٹ کھلنے کے پریاست میں شاداب خان کی گیند پر ہی انہی کے ہاتھ میں گیند تھما بیٹھے بڑا شارٹ کھلنے کا پریاز تھا مس ٹائم کر گئے اور ایک بڑا وکیٹ یہاں پر پاکستانی ٹیم کو بلکیا لیکن اس سے پہلے رشاپ نے اپنا کام کیا ویرات کولی کے ساتھ انہوں نے ایک ساجیداری کی فسی ہوئی ٹیم انڈیا کو رن ریٹ سے آگے لے کر آئے تیس گیندوں میں تالیس رن منائے دو چوکے اور دو گگن چگڑی چھکے جڑے اس سے ایک اور پہلے انہوں نے حسن علی کے ایک اور میں دو چھکے جڑے تھے جس کے بعد ایسا لگ رہا تھا کہ وہ شاید میچ کا رکھ پلٹ دیں گے کہیں نہ کہیں اب بھارتی ٹیم کو اگر اس مقابلے میں جیت درج کرنی ہے تو یہاں سے تابڑ توڑا انداز میں بیٹنگ کرنی ہوگی فلال ربندر جڑے جا اور ویرات کولی بھارت یہ اور سے بلے بازی کر رہے ہیں آردک پانڈیا کا آنا ابھی باقی ہے کہیں نہ کہیں بھارتی ٹیم کو بھارتی ٹیم کے لیے چیت جو ہے وہ مشکل ہو جائے گی دوسرے باری میں آپ کو بتا دیں کہ ڈیو فیکٹر بہت امپورٹنٹ رول پلے کرے گا کیونکہ یہ بات ہم نے پچھلے آئی پیل میں بھی دیکھی ہے اور دوبائی میں اس موسم کی حساب سے کر دیکھا جائے تو رات میں ڈیو فیکٹر بہت بڑا رول پلے کرنے جا رہا ہے اے این پی ٹائمز کی ریپوٹ موسیقی